موسیقی جو قصہ ان دنوں مسنوی کے حوالے سے زیرے بحث ہے اس کا عنوان ہے قصہ لیلہ جب خلیفہ نے اسے دیکھا آئیے اب سنتے ہیں آج کی اشعار اور پھر ان اشعار کی تشریح بے گماں ہو کر اس کا دامن تھام لے تاکہ بعد کی زندگی کی مصیبت سے نجات پائے کیف مددل سے مراد ہے اولیاء کا نقش خدا کا خرشید اس کے نور کی دلیل ہے اس وادی میں بے رہنمار نہ چل جا اور سائے سے سورج کا شکار کر لے سائے سے سورج کی روشنی تک پہنچ شاہ شمس تبریزی کا دامن تھام لے تجھے اگر اس خوشی اور مستی کا معلوم نہیں تو جا زیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے اگر اس سفر میں حسد تیرے گلے پڑے جیسے حسد نے شیطان کو حد سے تجاوز کرنے والا بنا دیا اس نے آدم کو حسد کی وجہ سے اپنی زلط کا سبب جانا اس راہ میں حسد بڑی سخت گھاٹی ہے خوش نصیب ہے وہ جو حسد نہیں جب بدن کے خانے میں حسد کی آمد ہوتی ہے تو خاندان اس سے آلودہ ہو جاتا ہے اگرچہ یہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے مگر اللہ نے اسے بہت ہی پاک بنایا ہے تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو قرآن کی یہ آیت پاکی کا بیان ہے یہ نور کا خزانہ ہے اگرچہ گھر مٹی کا ہے بے حسد سے تیرا حسد اور مکر اس سے تمہارے دل میں سیاہی پیدا ہوگی مردان حق کے پیر کی خاک ہو جا کسی بھی قسم کی حسد پر مٹی ڈال گزشتہ اپیزوڈ کے آخری شعر میں مرد مومن مرد حق کا نقشہ بتاتے ہوئے مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ بندہ خدا خدا کا سایہ ہوتا ہے ایک بات کو سمجھیں سایہ بزاتے ہی کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کچھ نہیں بھی کچھ ہے کی طرف اشارہ ہوتا ہے سایہ ہے نظر آ رہا ہے تو بدن ضرور ہوگا اس سایہ بدن کی دلیل ہے بندہ خدا بھی ایسے ہی خدا کے وجود کا ثبوت ہوتا ہے رومی آج کے ہمارے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ خدا ملے کوئی ولی اللہ ملے تو اس کا دامن بنا کسی شک میں پڑے تھام لینا جیسے کرن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی مگر کوئی اسے تھام لے تو سورج تک جا پہنچتا ہے اسی طرح بندہ خدا کا وجود عارضی ہے کرن جیسا ہے جو شام کو زندگی کی شام کو فنا ہو جائے گا مگر یہ سایہ پکڑ کر بھی تم بدن تک پہنچ سکتے ہو اس کرن کو تھام کر سورج تک پہنچا جا سکتا ہے کسی بندہ خدا کسی سچے مرشد کا ہاتھ تھام کر تم حقیقت ازلی کی جھلک پا سکتے ہو اگلے شعر میں مولانا اسی تصور کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اولیاء اللہ اللہ کا سایہ ہوتے ہیں جو آفتاب خدا کے نور کی دلیل ہوتے ہیں بجا تو براہ راست سورج کے نور کو نہیں دیکھ سکتا مگر کرن کے ذریعے خدا کے ہونے کی دلیل تو پا سکتا ہے خدا کے سورج کے ہونے کی دلیل تو خدا کو براہ راست نہیں جان سکتا تو اس کامل مومن کو دیکھ وہ ایسا خود ہے جو خدا کے ثبوت کے طور پر تیرے سامنے ہے یہ کرن کیا تمہیں سورج کا پتا نہیں دیتی حقیقت کی تلاش ایسا سفر نہیں کہ جس میں تُو تنہا چل پڑے سورج کو پکڑنے نکلنا ہو تو کرن کو تھامنا براہ راست سورج تک پہنچنے کی خواہش ہے تو تُو جل جائے گا رومی فرماتے ہیں اس راہ پہ چلنا ہو تو بے رہنما نہ چلنا بے مرشد حقیقت کے رستے تیہ نہیں ہوتے کہیں جانا ہو اور منزل معلوم نہ ہو تو ایسے بندے کو تھام لینا جو اس منزل سے ہوایا ہو اب تمہارا رستہ آسان ہوگا اور منزل یقینی رومی فرماتے ہیں زمین پر سائے کا بننا سورج کی وجہ سے ہے سورج کو پانا چاہتے ہو تو جاؤ سائے کو پکڑو خدا تک جانا چاہتے ہو تو جاؤ خدا کے سائے کو کسی مرشد کو تھامو جا اور کسی شم سے تبریز کو تھام کہ جو تیری انہا کے سب راز کھول دے تیری نید کو توڑ دے تیرے سرابوں سے تجھے آزاد کر دے یاد رہے کہ شم سے تبریزی وہ فقیر ہیں جو مولانا رومی کے مرشد ہیں مولانا رومی کو علم کے دشت سے حقیقت کی سبزہ زار تک لانے والی شخصیت شم سے تبریزی کی ہی ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ سورج کو پانا ہے تو سورج کا سایا ہے شم سے تبریز جا اس کا دامن تھام لے وہ تجھے سورج تک پہنچا دے گا جیسے سایا سورج تک پہنچا دیتا ہے جیسے کرن آفتاب تک پہنچا دیتی ہے اور تجھے ثبوت چاہیے نا کہ کترہ کیسے سمندر تک پہنچتا ہے کرن کیسے سورج تک پہنچاتی ہے سایا کیسے وجود تک پہنچاتا ہے اگر تجھے سرور اور خوشی کا پتا نہیں تو میں تجھے ایک ایسے شخص کا پتا دیتا ہوں جس نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جا تو زیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے زیاء الحق حسام الدین وہ شخص ہے جو مولانا رومی پر روحانی واردات گزرتے لمحات کے گواہ ہیں جب رومی اپنی کیفیت میں ہوتے تھے تو شیر پڑھتے تھے جی ہاں وہی شیر جو بعد میں مسنوی مانوی کی شکل میں جمع ہوئے یہ سارے شیر زیاء الحق حسام الدین لکھا کرتے تھے یہ تو ان کا کام تھا مگر وہ اس مسررت اس حال اس وجد اس مستی کے بھی گواہ ہیں جس سے رومی گزرتے تھے رومی فرماتے ہیں اس راہ پر چلتے ہوئے ایک شیطان سے بچنا وہ شیطان جس کا نام ہے حسد کوئی مجھ سے آگے کیسے ہے کسی پر یہ زندگی کا شاندار تجربہ مجھ سے پہلے کیسے بیٹھ گیا تمہیں پتا ہے شیطان شیطان کیوں قرار پایا تھا وہ تو بڑا عبادت گزار جن تھا پھر کیا ہوا اس کے ساتھ وہ حسد کے تیر کا شکار ہو گیا تھا حسد کا بیچ تیرے اندر ہوا تو پھر رہبر سے رہنما سے ہی تو جلنے لگ جائے گا پھر پہنچنے کا سوال ہی کہاں رہ گیا اس لیے کہتے ہیں کہ مرشد کے سامنے میں کو مٹا کر جانا میں رہی میں کے تقاضے رہے تو مرشد کچھ بھی نہ کر سکے گا بلکہ وہ تمہارے لئے اور بھی نقصان دے ثابت ہوگا کہ تم اس کی صحبت میں رہ کر بھی شیطان ہو جاؤ گے اس لیے حسد کے شیطانی شر سے بچنا میں اس کو کہوں تو کہوں گا انا سے بچنا میں سے بچنا کہ انا وہ چیز ہے جو حسد پر ہی پلتی ہے انا حسد سے موٹی ہوتی ہے اگر راہ میں حسد تجھے ملے تجھ پر ہاوی ہو تو زمن جانا شیطان کا حملہ ہو گیا ہے انا تمہاری حسدی پر غالب آ رہی ہے حسد سے بچنا ورنہ اس راہ پر تیرا چلنا ممکن نہ ہو پائے گا اگلے شیر میں مورنا رومی کہتے ہیں شیطان حسد کی وجہ سے آدم سے زلط حد تک محسوس کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا رومی اگلے شیر میں کہتے ہیں راہ حقیقت کی طرف چلتے ہوئے جو سب سے بڑی گھاٹی ہو سکتی ہے جس سے تمہارا سامنا ہو سکتا ہے وہ ہے حسد یقین مانو وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو حسد نہیں حسد ایسی بیماری ہے کہ جو تمہاری شخصیت کو ہی نہیں پورے گھر کو پورے معاشرے کو علودہ کر دیتا ہے سمجھو کہ حسد کی نفسیات کیا ہے یہ مجھ سے برتر کیسے ہوا یہاں سے مقابلہ شروع ہوتا ہے اور مقابلہ پھر انا کی ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے پھر ساری اخلاقی اور سماجی برائیاں جنم لیتی ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی ہستی سے بے شعور ہو جاتا ہے وہ سراپا دماغ مکمل انا بن کر پوری زندگی جیتا ہے سائیوں کا شکار کرتا ہے اور اپنی حقیقت سے بے خبر ہی مر جاتا ہے رومی فرماتے ہیں کہ بے شک تم نے اس جسم کو حسد کا گھر بنا لیا ہے بنایا جا سکتا ہے لیکن اس جسم کو بنانے والے نے تمہارا یہ جسم بہت ہی پاک پیدا کیا تھا یہ جسم مٹی کا نظر آتا ہے مگر یہ ہے سراپا نور کہ اس جسم کو جس چیز نے زندہ رکھا ہے وہ خدا کی انرجی ہے وہ خدا جو نور ہے نورن اللہ نور ہے رومی اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب تو کسی صاحب دل کے ساتھ کسی فقیر کے ساتھ حسد میں پڑ گیا تو جان تیری راہ کھوٹی ہو گئی تیرے دل میں حسد کی سیاہی پڑ گئی اب نور کی بارش کے لیے تمہارا دل اندھا ہو گیا رومی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ کہ میں نے یہ مستی یہ مسررت یہ حقیقت کہاں سے پائی میں نے بس ایک کام کیا حسد پر مٹی ڈالی اور مردان حق کے پاؤں کی خاک ہو گیا کرو گیا اوپني اندھا کو اندھا ہو گیا اوپن مل اף